پاکستان کرکٹ ٹیم افغانستان کے خلاف تین ٹی ٹوانٹی میچز کی سیریز کھیلنے کے لیے آج متحدہ عرب امارات روانہ ہوگی پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹی ٹوانٹی سیریز کا آغاز چوبیس مارچ کو ہوگا پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کو تئیس مارچ کو ستارہ امتیاز سے نوازا جائے گا جس کا اعلان گزشتہ سال چودہ آگست کو کیا گیا تھا بابر آزم ستارہ امتیاز حاصل کرنے والے سب سے کم عمر پاکستانی کرکٹر بن جائیں گے بابر آزم مختلف فارمٹس میں بیٹنگ کے کئی ریکارڈز توڑ چکے ہیں تینوں فارمٹس کی آئی سی سی رینکنگ میں ٹاپ فائیو میں موجود ہیں ایشیا لائنز نے لیجنڈز لیگ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا قطر میں ہونے والی لیجنڈز لیگ کے فائنل میں ایشیا لائنز نے ورلڈ جائنٹس کو سات وکٹو سے شکست دے دی جائنٹس نے ٹاپس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ بیس اوورز میں چار وکٹو کے نقصان پر 147 رنز بنائے راس ٹیلر نے 32 رنز بنائے جیک کیلس نے 78 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی قطر میں ہونے والی لیجنڈز لیگ ٹورنمنٹ کے دوران شاہد آفیدی نے بھارتی پرچن پر آٹوگراف دے کر دل جیت لیے پاکستانی شاہد آفیدی کے عمل کی تعریف بھارتی شاہد آفیدی نے شاہد آفیدی نے شاہد آفیدی سے ملاقات کی اور سیلفیاں بھی بنوائیں انگلیش کرکٹ بورٹ کا امریکی لیگ کے لیے کھلاڑیوں کو این او سی نہ دینے کا فیصلہ برطانوی میڈیا کے مطابق سینٹرل کانٹریکٹ کے حامل کرکٹرز کو میجر لیگ کے لیے این او سی نہ دینے کا فیصلہ ایشز کی وجہ سے کیا گیا ہے میجر لیگ کرکٹ تیرہ جولائے سے امریکہ میں کھیلی جائے گی جبکہ انہی دنوں ایشز بھی شیڈیول ہے نیوزلینڈ نے سری لنکا کو دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں شکست دے کر دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز دو سفر سے جیت لی ویلنگٹن میں کھیلے کے ٹیسٹ سیریز کے آخری میچ کے چوتھے روز کیوی ٹیم نے لنکن ٹائگرز کو ایک اننگز اور اٹھاون رنز سے ہرا دیا سری لنکن ٹیم نیوزلینڈ کی پہلی اننگز کے پانسو اسی رنز کے جواب میں ایک سو چونسٹ رنز پر ڈھیر ہو گئی بنگلہ دیش کے تجربے کار بلے باز مشفیقر رہیم نے ونڈے میں اپنے ملک کی جانب سے تیز ترین سنچری بنا ڈالی مشفیقر رہیم نے یہ کارنامہ آئرلینڈ کے خلاف کھیلے کے دوسرے ونڈے میچ میں انجام دیا دائیں ہاتھ کے بیٹر نے ساٹھ گیندو پر سو رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیل کر ٹیم کے ٹوٹل کو تین سو انچاس رنز تک پہنچایا مشفیقر رہیم کی اننگز میں چودہ چوکے اور دو چھکے شامل تھے یہ ان کے کیریئر کی نووی سنچری اور کسی بھی بنگلہ دیشی پلیئر کی تیز ترین ونڈے سنچری ہے بی ایس ال فائنل میں لاہور کلندس کے لاسٹ اوور ہیرو زمان خان کا اپنے گاؤں پہنچنے پر والہانہ استقبال زمان خان کو آزاد کشمیر میں اپنے گاؤں پہنچنے پر جلوس کی شکل میں چکر لگوایا گیا